ایک بار درود صلوات پڑھ لیجئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ابو حریرہ راوی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پیش کرتے ہیں کہ جب اللہ نے رحم کو پیدا کی اللہ نے جب رحم کو پیدا کی تو اللہ نے اس رحم کے سو حصے کر ڈالے ان سو حصوں میں سے 99 حصے اللہ نے اپنے پاس رکھے 99 حصے اپنے پاس رکھے اور ایک دنیا والوں پر تقسیم کر ڈالا ایک حصہ جو بچا تھا وہ دنیا والوں پر تقسیم کر ڈالا ایک حصہ جو دنیا والوں پر تقسیم کیا گیا ہے اسی ایک حصہ کے وجہ سے اس رحم کے وجہ سے ایک دوسرے سے لوگ محبت کرتے ہیں ایک دوسرے سے علفت کرتے ہیں ایک دوسرے پر احسان کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک حصہ میں جو رحم کا ہے انسان بھی اپنے اولاد سے محبت کرتے ہیں جانور بھی اپنے اولاد سے محبت کرتے ہیں پنچی بھی اپنے اولاد سے محبت کرتے ہیں جانور جا اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں تو عجیب سا منظر ہوتا ہے پنچی جا اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں دانہ چک کر جو گوصلے میں چھوڑا سا معصوم بچہ ہوتا ہے اس کے موں میں دانہ جب ڈالتے ہیں تو وہ منظر بھی دیکھنے ہی سا ہوتا ہے کون اس کو سمجھ دیتا ہے کون اتنی اقل دیتا ہے اور کون اتنی محبت دیتا ہے یہ اللہ بشان ہے یہ اللہ بشان ہے تو ایک حصے میں ساری چیز ہوتی ہے حدیث سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا اللہ نے جب اس کائنات کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو سب سے پہلے تین چیزوں کو پیدا کی تین چیزوں میں عرش ہے لو اور کلم عرش لو اور کلم جب عرش کو بنا دیا گیا ارش کو پیدا کیا گیا تو ارش پر لکھ دیا گیا ارش پر یہ بھی لکھ دیا گیا مقصد گذب تو ہے لیکن ساتھ ساتھ میں اس کی رحمت آگا کے چلتی ہے تو اللہ نے عرش پر یہ یہ بھی لکھ دیا کہ میری رحمت میرے گذب پر بھاری ہے جب کلم بنی تو اللہ نے کلم کو بھی حکم دیا کلم کو حکم دیا کہ لکھ کلم کو حکم دیا لکھ تو کلم عرش کرنے لگی اے میرے رب میں کیا لکھوں میں کیا لکھوں تو اللہ نے حکم دیا کہ قیامت تک آنے والی پوری کائنات کی تقدیر کو دو لکھ دے اللہ نے حکم دیا کہ قیامت تک آنے والی پوری کائنات کی تقدیر کو دو لکھ دے جب یہ حکم ملا ہے تو تقدیر نے پورا احوال لے گیا جو ہو چکا وہ بھی لکھا گیا ہے جو ہو رہا ہے وہ بھی لکھا گیا ہے اور جو ہونے والا ہے وہ بھی لکھا گیا ہے اب سوال یہ ہوتا ہے کہ تقدیر کب لکھے گئی مخلوق کی تقدیر کب لکھے گئی تو مخلوق کی تقدیر زمین و آسمان کے پیدا ہونے کے پچاس ہزار سال کے پہلے لکھ دی گئی پچاس ہزار سال کے پہلے مخلوق کی تقدیر کو لکھ دی گئی حدیث سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ کل قیامت کا روز جو ہوگا تو ایک دن پچاس ہزار سال کا ہوگا قیامت کو ایک دن پچاس ہزار سال کا ہوگا اور یہاں پر پچاس ہزار سال کے پہلے تقدیر لکھ دی گئی ہے تو یہاں سے جو علم والے ہوتے ہیں کامل علم والے حکمت والے ہوتے ہیں وہ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ دنیا کی روانگی کی مقدار کتنی ہے دنیا کی روانگی کی مقدار کتنی ہے کل قیامت کے روز کچھ لوگ آپ اس میں بات کرتے ہوگے کہ کتنا رہے ہم دنیا میں کتنا رہے تو آپ اس میں بات کریں گے پھر ایک دوسرے سے کہے گے کم لبیسنو کم کتنا رہے لبیسنو یومن او باد یوم ہم رہے ایک دن یا اس سے کچھ کم تو پتا چلتا ہے کہ آخرت کے مقابلے میں کل قیامت کے روز انسان کو احساس بھی ہو جائے گا کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی حقیقت کیا ہے دنیا کی مقدار کیا ہے آخرت میں سارے لوگوں پتا چل جائے گا کہ ایک دن یا اس سے کم دنیا کی زندگی تو اللہ نے ایک حصہ دنیا والوں پر تقسیم گیا جس کے وجہ سے لوگ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اللہ کی رحمت تو اپنے بندوں پر خاص ناظر ہوتے رہتی ہے اللہ کی رحمت اپنے بندوں پر خاص ناظر تو ہوتے رہتی ہے لیکن یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ گناہگار سے گناہگار اگر کوئی بندہ ہے تو اللہ کی رحمت اس سے دور نہیں ہے اللہ کی رحمت اس سے دور نہیں ہے اگر وہ توبہ کرنا چاہتا ہے اللہ کے تر رجوع ہونا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بخشنے کے لئے ہر دن کے جا رہتے ہیں حضرت انسی روایت ہے حضرت انسی روایت ہے اس حدیث سے پتا چلتا ہے کہ اللہ کا فرمان ہے اللہ کا فرمان ہے کہ اے آدم کی اولاد اگر تیرے گناہ اتنے ہو کہ زمین کو بھڑ دے تیرے گناہ اتنے ہو کہ زمین کو بھڑ دے لیکن ان گناہوں میں شرک نہ ہو ان گناہوں میں شرک نہ ہو میرے پال ذات کے ساتھ کسی کو کمپیر نہ کیا ہو تو اتنے گناہ ہو کہ زمین بھڑ دے تیرے گناہ تو اتنے گناہ کے سامنے میری رحمت لے کر اگر شرک نہ ہو تو میری رحمت اس سے بڑھ کر لے کر میں تیری ملاقات کروں گا اگر تیرے گناہوں میں شرک نہیں ہے تو تیرے گناہوں سے بڑھ کر میری رحمت لے کر میں تیری تیری ملاقات کروں گا مقصد کہ اللہ اس کی ببشش کر لے گی روایت سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ کل قیامت کے روز ایک گناہگار ہوگا ایک گناہگار ہوگا اللہ کے طرف سکم ہوگا جہا جنم میں چلا جا جہا آدھ میں چلا جا یہ بیچارہ مایوس ہوتے ہوئے دیرے 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 جنم کے طرف جائے گا جب جنم بالکل قریب ہو جائے گی تو یہاں دیکھے گا وہاں دیں گا پلٹ کر دیکھے گا پوچھنے والا اسے پوچھے گا کیا دیکھا پلٹ پلٹ کر کیا دیکھا یہاں ہوا تو اس وقت یہ بندہ کہے گا دیرے سے کہے گا کہ خدای پاک کی قسم اب بھی میں اللہ سمجھ رہتا ہوں کہ کاش کہ اللہ مجھ کو بخش لے گا مجھ پر رحم کر لے گا جب اس کی زبان سے نکلے گا تو اللہ کے طرف سے نیدہ ہوگی روک دو اس میرے بندے کو میرے اس بندے کو روک دو مقصد کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی بھی مقفل کر دے گا تو یہ ہے اللہ کے رحمت یہ ہے اللہ کے رحمت فیرون کا نام تو زیادہ تر ہم نے سنا ہے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا یہ بادشاہ ظالم بادشاہ تھا یہ ظالم بادشاہ تھا بنی اسرائیل کے لوگوں کو اس نے غلام بنا کر رکھا تھا ظالم بادشاہ تھے نجیوں کے کہنے پر جوتیشوں کے کہنے پر نجیوں نے کہا تھا کہ تیرے ملک میں بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہونے والا ہے تیرے ملک میں بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہونے والا ہے جو تیرے تخت کو پلٹ دے گا تجھے بھی پلٹ دے گا تیرے تخت کو بھی پلٹ دے گا نجیومی کی بات پر اس کو بڑا بھروسہ تھا اس کے دل میں بھروسہ کر لیا اس نے اور اس کے دل میں حیبت بیٹھ گئے تھے اس کے دل میں حیبت تھی کروں کیا آخر کار اس سٹیٹمنٹ پر نجیومی کی بات پر اس نے اتری کر لیا کہ جو ڈیرشن نجیومی نے بتایا تھا کہ یہ ڈیرشن میں بچہ پیدا ہونے والا ہے تو اس ڈیرشن میں جتنے بھی لڑکے پیدا ہوں ان کو زبا کر دیا جائے ان کو قتل کر دیا جائے ہر گھر پر پہری گھر کو لگا دیا گیا ہر گھر پر نگے بان کرنے والوں کو لگا دیا گیا نگاہ رکھنے والوں کو جہاں لڑکا پیدا ہوتا تھا فورم اس کو زبا کر دیا جاتا تھا جہاں لڑکا پیدا ہو اس کو زبا کر دیا جاتا تھا اس زمانے میں اس ڈیرشن میں اس وقفے میں بارہ ہزار سے کم یا زیادہ بچوں کو اس نے قتل کر ڈالا زبا کر ڈالا بے رہیمی کے ساتھ 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 میں تڑکتے ہوئے دلوں کی بددعا بھی اس نے جمع کر لی ایک طرف تو قتل کا گناہ اتنی بھاری جماعت کا معصوم بچوں کا معصوم بچوں کا قتل کو گناہ اور ایک طرف تڑکتے ہوئے بددعا ہیں تڑکتے ہوئے دلوں کی موہوں کی بددعا کو اس نے جمع کر لی ساتھ بوجھ اس نے اپنے سر پر کھا ہے ساتھ ساتھ میں ایک قدم اس نے آگے اور بڑھا گیا اس نے لوگوں سے کہا کہ میں نے تمہارا خدا ہوں صرف یونیک آخ خدا ہے یہ کہنے لگا نوزو بللہ نوزو بللہ نوزو بللہ انا ربکم آلہ انا ربکم آلہ میں سب سے بڑا تمہارا رب ہوں سب سے بڑا تمہارا رب ہوں انا ربکم آلہ یہ کہا یعنی فیرون ظالم ہونے پر معصوم بچوں کو زبا کر ڈالا موہوں کی بددعا جمع کر دی خدای دعویٰ کر ڈالا یعنی ظلم کے پہاڑ کی اونچی چھوٹی پر جا کر بٹھا ہے ظلم کے پہاڑ ظلم کا جو پہاڑ اس کی اونچی چھوٹی پر جا کر بیٹھا ہے اور وہاں سے اعلان کرتا ہے کہ نوزو بللہ انا ربکم آلہ اتنا بڑا ظالم ہونے کے باوجود خدای دعویٰ کرنے کے باوجود اللہ کے رحمت دیکھو اللہ کے رحمت دیکھو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو جب بھیجا ہے فیرون کے دروار میں تو اللہ تعالیٰ نصیت فرماتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قرآن کریم میں سلِ تاہا میں ہے اس نے سرکسی سے سرک اٹھایا ہے اس نے سرک اٹھایا ہے اس نے سرک اٹھایا ہے جاؤ تم فیرون کے پاس جاؤ اس نے سرک اٹھایا ہے جاؤ اس کو سمجھا کے بات کرو لَأَلَّهُ يَدَذَكَّرُ تو شاید ہو سکتا ہے کہ وہ نصیت حاصل کرے او یکشا یا اپنے اس سے ڈر جائے سب سے پہلے تو اسے کہو کہ آسمان سے پانی کون برساتا ہے آسمان سے پروردگار پانی برساتا ہے آسمان سے اللہ پانی برساتا ہے زمین سے فصل کون پیدا کرتا ہے اللہ پیدا کرتے ہیں سرج کو کون نکالتا ہے تو نکالتا ہے کہ اللہ نکالتے ہیں چاند کو اللہ نکالتے ہیں ستاروں کو اللہ نکالتے ہیں رات اور دن اللہ چالاتے ہیں اور تو نے اپنا خدای دعویٰ کر دیا یہ جو دعویٰ کیا خدای دعویٰ دعویٰ تو واپس لے گئے واپس لپیٹے اس کو لیکن بات ماننے کو تیار نہیں ہوا پھر اللہ نے فرمایا کہ پھر اس کو ڈالا دینا اور کہنا کہ نہیں مانے گا تو اللہ تعالیٰ زبردست پکڑ کرنے والا ہے اللہ زبردست عذاب دینے والا ہے اللہ تعالیٰ اس بات پر قدرتے ہیں کہ تیری پکڑ کرے اور تجھ کو عذاب کے اندر بھی مفتلا کرے تیری پکڑ کر لے تو موسیٰ علیہ السلام نے جا کر پوری بات کو سمجھائے کہ زمین اور آسمان کمالی اللہ ہے تُو نے کئی سر خدای دعویٰ کرنے گا اور پھر یہ بھی سمجھائے کہ اگر تُو نہیں مانتا ہے تُو نہیں مانتا ہے تو سمجھنے کے اللہ تعالیٰ کی پکڑ پکڑ بڑی زبردست ہے دو دو چیز کا لیکن پیرون نے بات نہیں مانی ہدایت کو پھکڑا دی اور گمرہ کے دب آگیا تو اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ اتنا ظالم بادثہ ہونے کے باوجود اتنا ظالم بادثہ ہونے کے باوجود کہ جس نے ظلم کے منور پر جا کر اپنا مقام کیا اور خدا دعویٰ کردالہ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی چادر کو گسٹ دے گی کتنے ظالم بادثہ کے سامنے بھی چادر اپنی رحمت کی گسٹ نہیں ہے بلکہ اور وہ سکر داری موسیٰ علیہ السلام جیسے پیغمبر عزت والے پیغمبر جس پر اللہ وہی نازل کرتے تھے جن پر اللہ نے کتاب نازل کی جس پر اللہ نے توراں نازل کی جن سے اللہ تعالیٰ بات چھت کرتے تھے کتنے بڑے عزت والے پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نصف فرماتے ہیں جاؤ پھر ان کے دربار میں جاؤ اور اس کو سمجھا کر بات کرو سمجھا کر بات کرو اللہ یہ تذکر اور یہ افشا شاید ہو سکتا ہے کہ اس کی بات سمجھ جائے یا مجھ سے ڈر جائے تو اللہ کی یہ رحمت ہے اللہ کی رحمت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار سفر میں ہے ایک بار سفر میں ہے ساوہ اکرام بھی ساتھ میں ہے دوپیر کا جب وقت ہوا ہے تو ایک جگہ پر مقام کیا پڑاوہ ڈالا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک درد کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں صحابہ اکرام بھی موجود ہے دور دور ایک مکان تھا یا جو پڑا تھا وہاں ایک عورت تنور جلا کر کھانا پکا رہی ہے اس کا ایک شویر کھار بچہ بھی ہے دودھ پیتا بچہ ہے بچے کو اس نے دور رکھا ہے بچے کو دور رکھا ہے اور کھانا پکا رہی ہے کھانا جب پکا رہی ہے تو بچہ تو ماسو اب اس کعبی Не野 کے پیرو سے چل سکے چھوڑا بچہ ہے اپنے گھٹنوں کو بل چلتا ہے کرالنگ جس کو کہتے ہوں پھوٹنوں کو پڑا چلتا ہے ماں کو دیکھتا ہے ماں کی ممتہ کو دیکھتا ہے ایک طرف آج کے شولو کو دیکھتا ہے اس کے رنگ کو دیکھتا ہے الال گنگ کو رنگ کو دیکھ کر اول بھاتا ہے ماں کی معبت کو دیکھ کر اس کو تشکی ہی ہوتی ہے دونوں چیز کو دیکھ کر اپنے گھٹنوں کے بل اپنے آپ کو آگے کرتا ہے گشٹتا ہے اپنے آپ کو آپ کے طرف ماں کے طرف ماں پڑھٹ کر جب دیکھتی کہ بچہ قریب ہو گیا ہے تو ڈر جاتی ہے پسینے سے لگریز ہے ماں اٹھ جاتی ہے فوراں اس بچے اٹھاتی ہے چومتی ہے اور بڑی دل پر جا کر رکھ دیتی ہے اب یہ منظر بار بار ہو رہا ہے بار بار تھوڑی دیر نہیں ہوتے پھر ماں کے طرف لپکتا ہے بچہ آگے بڑھتا ہے ماں ڈر جاتی ہے ماں بچے اٹھا لیتی ہے چومتی ہے دول کر لیتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم ان کے چہرے پر مسکان آگئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر مسکان آگئے صحابہ اکرام نے اس منظر کو دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر مسکان ہے صحابہ اکرام پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے چہرے پر مسکان ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہاں میرے چہرے پر مسکان ہے پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد پرمایا کیا جو میں دیکھ رہا ہوں جو منظر میں دیکھ رہا ہوں کیا آپ لوگ بھی دیکھ رہے ہیں کیا آپ لوگ بھی دیکھ رہے ہیں تو صحابہ اکرام نے عرض کہا کہ کہ یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم بھی دیکھ رہے ہیں پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ اکرام سے کہ کیا تم یہ بات کو سوچ سکتے ہو اس بات کو سوچ سکتے ہو کہ یہ ماں اپنی اولاد کو آدمی ڈال دے تو صحابہ اکرام نے ارس کیا کہ نہیں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو نہیں اتماغ آدمی کیسے ڈال سکتے ہیں صحابہ اکرام نے ارس کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں میں پانی آ گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں میں پانی آ گئے اور لوگوں سے برمانے لگے کہ اے لوگو خدا پاکی قسم خدا پاکی قسم اللہ کی محبت اس مان سے زیادہ ہے اللہ کی محبت اس مان سے زیادہ ہے جب ایک مان اپنی اولاد کو آگ میں نہیں ڈال سکتی اسی طرح اللہ بھی اپنے بندوں کے آگ میں نہیں ڈالنا چاہتا سوا کے بندہ اپنے آگ کو ہلاقت میں ڈال دے سوا کے بندہ اپنے آپ کو ہلاقت میں ڈال دے تو اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے تو ابن حلیل اللہ تعالی ع implants غاوی ہے یہ حدیث سے پہ پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالی نے رحمت کے سو حصہ کیے رحمت کے سو حصہ کیے سو حصہ میں سے 99 حصے اللہ نے اپنے پاس رکھے اور ایک دنیا ورہو پر تقسیم کیا ایک حصہ میں لوگ ایک دوسرے سے محبت کرتے علفت رکھتے ہیں تو 99 سے کا کیا 99 سے بئی سے تو اللہ کی رحمت ہر دم برستے رہتی ہے رمضان میں بھی جھم کر برستی ہے جھوم کر برستی ہے رمضان کے مباد گمینے میں ہر کوئی معافی ماننے والا ہر کوئی سجدے کرنے والا ہر کوئی کرام پڑھنے والا ہر کوئی روزے رکھنے والا ہر کوئی افتار کرنے والا ہر کوئی سہری کرنے والا ہر کوئی گھلی پر مدد کرنے والا ہی غلاموں کو آسانی کرنے والا ہی کوئی توبہ کرنے والا ہی کوئی ناسوبہ آنے والا اللہ کی رحمت تو ہر دم برستے رہتی ہے لیکن کل قیامت کے روز کل قیامت کے روز آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے روز آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے سارے لوگوں اللہ خلا کر دے گا زمینوں سے اللہ تعالی سارے لوگوں کو نکال دیں گے عجیب سا حجم ہوگا ہو قیامت کا روز اس وقت اللہ تعالی اپنی یہ رحمت کے چادر کو وسی کر دے گا نینیان بھی جو رحمت کے حصے ہیں اللہ تعالیٰ اس چادر کو وسی کر دے گا وسی کر دے گا اتنی وسی کر دے گا کہ جو بندے اس کے کھڑے ہوگے قیامت کے میدان میں اللہ تعالیٰ اس چادر کو اپنے گناہگار بندوں پر بشا دے گا اس چادر کو اللہ تعالیٰ اپنے گناہگار بندوں پر بکھیر دے گا اپنی رحمت کو اللہ تعالیٰ بہا دیں گے اور اپنے گناہگار بندوں کی مغفرت کر دیں گے بس اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جب قیامت کے روز تو اپنی رحمت کی چادر کو بجھانے والا ہو بکھینے والا ہو اللہ تعالیٰ اس وقت اس چادر میں ہم کو بھی ڈھاب دینا اس وقت ہماری بھی مغفرت کر دینا تو ہمارے پر رحم کر دینا اور اس رحمت کے صدقے میں تو ہماری مغفرت کر دینا دنیا میں بھی رحمت عطا فرما آخرت میں بھی عطا فرما دنیا بھی میں ہوں کو معاف کر اور آخر دعویٰ الحمدللہ بیرامی تکایا الحمدللہ موسیقی